موسیقی سماٹ سیاست ہو رہی ہے جی بات آج کریں گے سماٹ سٹی کی مگر سوال یہ کہ آخر کار جو اتراکھنڈ پوچھتا ہے کہ کیا سماٹ سٹی کے نام پر جنتہ کی بھاوناوں سے وشد سیاست کی گئی پوچھتا ہے اتراکھنڈ کی کیا منشا صاف نہیں ہے اس لیے لمبے چوڑے دعو پر اور بیانوں سے گمراہ کر جنتہ کو برگ لائیا گیا شہر کی سڑکوں پر شور مچا کر آدھکاری ستہ کے گلیاروں میں اہدے دار شان سے گھومتے رہے مگر کیا ان کا قد اتنا بونا تھا کہ مکہ منتری کے سامنے اپنا پکش رکھنے کی ہمت تک نہیں جٹا پائے اور ستہ کے آگے نتمستق ہو گئے جنتہ کی مانگ یعنی کی سمارٹ سٹی کی امید کی لو کیا آدھکاریوں نے خود بجھا دی جی یہ تمام سوال اس لیے کیونکہ خود بی جی پی کے ودھائک کہتے ہیں کہ سمارٹ سٹی کے نام پر ادھکاریوں نے جو نقصان پہنچایا ہے ستہ میں آنے کے بعد وہ ان ادھکاریوں کو چھوڑیں گے نہیں ادھکاریوں پر گاج گرانے کی بات وہ کر رہے ہیں وہی کانگریز بھی کٹاچ کر رہی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا جنتہ کے ساتھ سمارٹ سٹی کے نام پر دھوکہ ہوا اگر ہوا تو یہ دھوکہ کس نے کیا دو بیان آپ کو سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان لیکن دو یہ بیان جلدہ دھیان سے سنیے اترہ کھڑ میں پھارتی جنتہ پارٹی کو پرچند بھومت ملا سکتاون ان کے ویدھایت تھے اور سمارٹ سٹی کے نام پر سمارٹنس بلکل بھی نہیں سمارٹ سٹی کے نام پر انہوں نے دہرہ دون کا ستیا ناش مار دیا ادھر لکشمن ریکھا بنائی سمارٹ سٹی پارکنگ کی ادھر سے ادھر جاؤ تو بس ریٹ ہو جاتے ہیں ہائے اور انہوں نے جو سمارٹ ایٹی ایم بنایا وہ کیا تھا بھائی اس میں تو پانی نہیں نکلتا یا کوئی بیٹھا نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کس کو آپ نے یہ کانٹریکٹ دیا ہوا ہے سمارٹ ٹوئلٹ وہی حال ان کا ہے گندگی جیسی کی تیسی ہے تو ایک طرف سوچ بھارت آپ نے نعرہ دیا تھا اور اترہ کھنڈ کو ایک دم گندہ کر دیا سڑکے خودی ہوئی چاروں طرف گڑڑے ہی گڑڑے اور جو گڑڑے امید شاہ جی کہہ رہے تھے جس گتی کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا وہ گتی نہیں پکڑی گئی کام میں اس کو ہم اس پر طور پر جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں جنتہ بھی جانتی ہے کل ملا کر کے جو انمان تھا کہ آپ کو اتنے سمیہ کے انسار کام کو کرنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک سال کا کرونا کال میں لگا ہے کن تو ابھی بھی نہیں سودارتے ہیں تو ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور میں سویم بھی یہ فارائی درج کراؤں گا آپ کو بتا دے آج ہمارے ساتھ جو مہمان جھوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اس پینل میں موجود ہیں جائے سنگھ راوت جی کسی پریچے کے مہتاد نہیں ہیں اترا کھنڈ کے بھیتر ورش پترکاروں کی فہرست میں سب سے پہلا نام جائے سنگھ راوت جی کا یاد ہے بہت بہت سواگت ہے جائے سنگھ جی آپ کا ساتھی ساتھ انیل ستی صاحب ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کا چہرہ جڑ گئے ہیں آمر جی سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کے نیتا ہیں رویندر بالمکی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جے پی کا پکش رکھیں گے ساتھی ساتھ شیوپرساد ستی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے اتراکھن ٹانتی دل کا پکش رکھیں گے لیکن سب سے پہلے میں رویندر بالمکی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت دیر کردی حضور آتے آتے آج کہہ رہے ہیں ویدھائی جی کہ میں ستہ میں آؤں گا ویدھائی جی بنوں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں ادھیکاریوں کو جب ستہ میں تھے تب کیا کر رہے تھے دیکھئے میں پہلی بات تو میں نے مانیہ ویدھائی جی کا بیان سنانی اور جب آپ کے دوبارہ پرساریت کیا جا رہا تھا تو شاید کچھ اوڈیوں میں فالٹ مجھے پتا نہیں لگا انہوں نے ایچول میں کہا کیا ہے سر میں دوبارہ منگوا دیتا ہوں میں دوبارہ منگوا دیتا ہوں وہ دوبارہ سنا دوں گا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سمارٹ سٹی سمارٹ نہیں بن پائی اس کا گنے گار کون ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستہ میں آئیں گے تو عدیکاریوں کو بخشیں گے نہیں مقدمے کریں گے کیوں دیکھیں ماننے ویدھائی جی نے کیا کہا یہ تو مجھے آپ کے جو آڈیو چل رہی تھی اس نے صرف مجھے ویڈیو دکھائی دے رہا تھا آڈیو مجھے سنائی نہیں دی آوائی نہیں آرہی تھی پلیز خجانداز کا خجانداز کا بیان پھر سے منگوا دی دی میں سنوا دیتا ہوں آپ کو آپ اپنی بات رکھئے پلیز کنٹینی لیکن کیا ہے کہ سمارٹ سوٹی کا جو پریوجنیا جی سنکل کے ساتھ اس کا سوچا گیا تھا وہ لگاتار شہروں میں بڑھتا گھنت اور اور لوگوں کی اچھی چیزوں کے لیے ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو سویدہ ملے اچھا پیجل ملے اچھی لائٹ ملے اچھا ساف سترہ واتا وڑن ملے تو اس آئیو جن کو لے کے سمارٹ سوٹی کی پورے دیش بھر میں کلپنا کری گئی تھی اور جس کے تہت دو سترہ میں جو ہے سمارٹ سوٹی کے لیے دیرہ دون کو چینیت کیا گیا لیکن کیونکہ دو سوٹی کس میں اسے پورا ہونا تھا کوویڈ کال کو رہتے ہوئے اس میں کچھ ولم ہوا کیونکہ کوویڈ آ گیا دیرہ دون سال اس میں ہمارا کہ جو ویدھائیق جی کہہ رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں سمارٹ سوٹی کے نام پر گمراہ کس نے کیا جنتا کو گمراہ تو کسی نے کیا نا یا تو ڈبل انجنگی سرکار نے کیا یا فیر ادھیکاریوں نے کیا کس نے گمراہ کیا نہیں 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 یہ کہنا گلت ہے کہ گمراہ کیا سمارٹ سوٹی کا کارے جو جیسا اس کا سنکلپ لیا ہو ہے جیسی اس کی پرکلپنا ہے وہ ہوتے ہوئے جلدی آپ کو دکھائی دے گا لیکن ویدھائیق جی نے کس پرپیکش میں کس وجہ سے کیا بات کہیے کیونکہ نہ میں نے سنا ہے اور نہ مجھے اس بارے میں پتا ہے سر مجھے کچھ منٹ دیجئے میں آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن سر دیکھئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمیں ستہ سے مطلب نہ بھی پکش سے مطلب تب ہی جیسنگ راوت جی موجود ہیں ہم موجود ہیں وہی سوال پوچھیں گے جو ستہ پکش سے پوچھنے چاہیے ایک منٹ امرجید جی سنا آپ نے خجانداز جی کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ستہ میں آئیں گے تو ناپ دیں گے عدکاریوں کو چھوڑیں گے نہیں نہیں وہ ستہ میں آئیں گے تو ناپیں گے نا ان کو مولو میں ستہ میں آنا نہیں یہ لوگ کھڑے کھوڑ کے جا رہے ہیں کانگریس کے لئے یہ کھڑے بھرنے کا کام یہ سب چیزیں سوچارو کرنے کا کام بھی کانگریس کرے گی جس پرکار سے انہوں نے جنتہ کے پانچ سال برباد کر دیئے اور پندرہ سو کروڑ چودہ سو کروڑ کی یوجنا بطائی جا رہے ہیں اور اس کو چھے سات سو کروڑ چودہ سو کروڑ کی اترہ کھڑ میں آپ جیسے لوگ جو نویڈا سے ڈلی سے باقی شہروں سے دہرادن آتے تھے اس امید کے ساتھ آتے تھے کہ جائیں گے دہرادن کو ساپ ستری ہوا ملے گی یہاں پر یہ ہوا ملنا تو دور اب تو یہاں سے آدمی دمیٹا مریج ہو کر لڑکے جا رہا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ابھی یوجنا بتا رہے تھے یہ یوجنا ہے اس پر کام کیول کچھ نہیں کیا گیا کیول اور کیول نوٹوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے ستی آج یہ ہے کہ لوگ ان کھٹوں میں گر رہے ہیں ہاتھ ڈھوننا پڑ رہے ہیں سڑکتا ہائیں اور کھٹا ہائیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پانچ سال میں اسٹرہ کھنڈ کو اور دہرادن کو دنس کیا ہے گاج گرانے کی بات کھجانداز ہی کر رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ لوگ ستتہ میں آئیں گے کھجانداز ڈی کے اس بیان کے مائنے کیا ہے اور کھجانداز جی کو آج ایک آئیک یہ یاد کیوں آئی کہ میں ستتہ میں بیدھائک بنوں گا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں یہ آج یہ ایک آئیک کیوں یہ دھردے پریورتن ہوا یہ تو خالی فیش سیبنگ کی بات ہے آپ نے جب ستتہ میں تھے ابھی تو پانچہ آپ تو نکل ہی گئے کیا پتا دستاری کو کس کی سرکار آتی ابھی کہاں نہیں جا سکتا تو وہ والی بات ہے دراصل یہ سروع سے ہی لے ان کا جو ہنا ٹاؤن پلیننگ کا کنسیپٹ یہ میرے کھال سے کلیر نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یا دنیا میں بڑی بڑی سٹیز انادھکال سے موہن جو دڑوار ہڑپا کی جو کدائی ہے وہ سندھو گھاٹی کی سبلیشیشن میں کیا ہے وہی تو ٹاؤن پلیننگ تو تھی یہ مصر کی ہے مصر پٹومیا کی ہے جتنی اُنت سبیتائیں پراچین سرطنیا کی رہی ہیں ان میں ٹاؤن پلیننگ تو تھی انہوں نے کیا ٹاؤن پلیننگ ابھی کچھ سمیہ پہلے آیا تھا کہ سن پچاس تک آدھا بھارت اربنائز ہو جائے گا مطلب سہری ہو جائے گا آپ نے پہلے تو سارے دیش کی بات تو بات کرنا اس سمیہ ٹاپک تو دیرادون سٹی کا ہے تو وہ پلیننگ کیا ہے کم سکرم آپ کا دیرادون کا ماسٹر پلان میں بھی آپ سمجھ لو کیا ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہو پایا وہ دوہزار پاس سے میں اس نے لاغو ہو جانا چاہیے تھا اور آج استثتی یہ ہے کہ جہاں تھا آپ بیکنگ کے بوٹ لگے ہوئے ہیں آپ سمارٹ سٹی میں ہیں اور دھولی دھول نیچے سے وہ ہو رہا ہے جہاں جہاں سڑکیں خودی ہوئی ہیں اچھ جگہوں پر آئیکوٹ کے کہنے سے آرڈر سے سڑک چوڑی کرنے کے لیے آتی کرمن ہٹائے بھی گئے تو وہ پھر اس کو ریپیئر نہیں کیا گیا ہے وہ ایسا لگتا اجار لگے ہوئے ہیں لوگوں نے کوئی لوگوں نے دوبارہ ان کو آتی کرمن کرنے لگے ہیں تو کہنے ہوا میں بات کرو ہوا میں سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی بول دیا اس سے سمارٹ نہیں ہو جاتا ہے آپ بولو بول لگانے سے تنی آپ سڑکوں پر جاؤ نو الیکٹرونک بول لگے ہوئے ہیں کہ آپ سمارٹ سٹی میں ہیں دیکھنے رہا ہے چھے سو کروں کا خرچ کر دی گئے ہیں آچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چلو سرکاریں آئیں گی جائیں گی لیکن جو کرنے والے جو ان کے عدیکاری تھے آج مقزمہ کریں گے یا ان کے خلاف کیس کریں گی سرو سے کر رہے تھے آپ جب دوہزار پندرہ سے تو یہ سرو گیا تھا سمارٹ سٹی دوہزار پندرہ میں سلیکٹ نہیں یہاں سے پروجیکٹ بھارت سرکار کو نہیں تب تو ہری شرابت کی سرکار تھی تب یہ الزام لگایا گیا کہ دھنگ سے پہر بھی نہیں ہاں تو یہ میں کہ دوہزار پندرہ سے چل لہا ہے آدھیکار اچھا کنفیوزن تھا نئی جگہ سٹی بنے گی ایک بار آیا کہ چائے باگان کا در تھا وہاں بن جائے تو وہاں بیروض ہوا کہ بھئی ایک جگہ تھی تو اس کو بھی آپ کرنے پھر ہوا کہ یہاں سہر میں ہی ریٹرو ہو جائے سہر کا سپیس ہی نہیں ہے یہاں کتنا کنجیشن ہے سمارٹ سٹی کا مطلب یہ بھی تھا جو کنجیشن ہے جہاں تک چکہ جاتا ہے قدم قدم پر جام لگ جاتا ہے آپ کے نالیاں چوک ہوتے سڑکوں پر گندگی بہنے لگتی ہے یہ ساری سبک ایمینیٹیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور سہر کو پھیلا بھی دیا کیونکہ وہاں جمین بیتوانی تھی خریدوانی تھی اس لئے اس نگر نگم جانتا گمراہ ہو گئی جانتا کو گمراہ ہی کیا گیا ہے چھے سو کوئی آکھے دیکھے دہرہ دون میں چھے سو پروڑ کہا پر خرچ ہو ہے جہاں آپ نے خود آپ سڑکوں پر چلے نا تو دھول ہی دھول آج کل نکلتی ہے آکھ میں سکر یہ ہوا کہ سوچ اور سندر دون کچھ ایسا بولتے تھے سوچ اور سندر دون آج یہ ستھی ہے میں آپ کے پاس آؤں گا سر یہ شیو پر ساتھی جی گڑڑے کتنے کھوٹ دی دہرہ دون میں اب یہ بھرے گا کون سوال تو یہ ہی کھو کیا لگتا ہے آپ شیو پر ساتھ جی سر انمیوٹ کر لی جی یہ بلکل واجب سوال ہے جو ستہ میں پانچ سال تک رہے اب وہ کہہ رہے ستہ میں آئیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں تو بھائی جب تک ستہ میں تھے پورے پانچ سال تک تک آپ نے چھوڑے رکھا کہ اس کے ساتھ اصلی کہانی یہ ہے کہ اس مارٹ سٹی کا لے کر جو اس کا جو میک بنا تھا اس کے بعد جو ریپورٹ تیار ہوئی تھی تیار تیار کنسل ٹینسی سے لے کر تمام اور ایجنسی کو اس کا ٹھیک ہ دیا گیا تھا اور کروڑوں روپے کے نام پہ خرچ ہوئے اور جب انہوں نے کنسل ٹینسی کے باد یہ ریپورٹ بنائی تو جو جو پلان تھا کہ سمارٹ سٹی کیسے بن جی وہ پورا پورا پلان سائیڈ لائن کر دیا گیا اور سمارٹ سٹی کو پورے طریقے سے جو ان کے نیتا تھے جہاں ریپورٹ ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے بڑی جمع داری پوروک کہہ رہا ہوں اس کی جو ریپورٹ ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کے دوارہ گرہ منترالے بھارت سرکار سے لے کر کے تمام اچھا دیکاریوں تک کو یہ ریپورٹ گئی ہیں سترکتا ایجنسیز کے دوارہ سائٹ کر دیا گیا اور پورا بجٹ جو ہے کمیسن کھوری کی بھینٹ چڑھ گیا یہ سترکتا ایجنسیز کی ریپورٹ ہے لیکن نہ تو گرہ منترالے نے اس پہ کوئی سنگیان لیا نہ کسی سترکتا ایجنسیز کے جو اچھا ادھیکاری ہیں انہوں نے کوئی سنگیان دیا کیونکہ سارے کے سارے لوگ چاہے کندر سرکار ہو چاہے کندر سرکار کی عدی ہو چاہے بھارت چاہے اتراخن سرکار کے مکھے منتری اور مکھے سچیب سے لے کر کے کوئی بھی عدی عدی ہو ہمارے پاس اس بات کے ایویڈنس ہے ستہ پکش اور عدی ستہ پرسنل مت لیجے گا چناؤ کے نتیجے آرہے میں جانتا ہوں شیفر سات جی آپ کرانتی کاروں میں سے ایک ہیں میں جانتا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتائی میں وہی بات کہہ رہا ہوں دس تاریخ کے بعد ایک چارٹ پلین سننے میں آیا کہ دیو پریا کی طرف کوچ کر گیا ہے پتہ نہیں میرے پاس خبر کہا سے آرہی ہیں وہ چھوڑی اس بات کو اگر مگر کنتو پرنتو والی سٹی آتی ہے اور پھر UKD ستہ کی گوڈ میں بیٹھ جاتی ہے پھر کیا کریں گے ہم اتراخند کرانتی دل جس طریقے سے جنتا چھلی گئی ہے اسی طریقے سے اتراخند کرانتی دل کے ساتھ بھی دلی والے دلوں نے چھل کیا ہے بیبھین مانگوں کو لے کر کے اپنی سرکار کا حوالہ دیتے جنتا کو چناؤ میں جانے کا حوالہ آپ کوئی سوال نہیں اٹھتا ہم نے ان کو ساپ اعلان کیا ہے چاہے ہماری بہومت آنے کے لئے ایک سیٹ کم رہے یا پھر ایک ماتر ہی سیٹ آئے پورے ستر سیٹ میں سے لیکن ہم لوگ کسی بھی حالت میں کسی بھی دل کے ساتھ گھٹ بندر نہیں کریں سارے کوئی بھی کوئی بھی بدھائک چاہے ایک ہی سارے کے سارے بدھائک سار میں بتائیے گا شیف پرساد جی میں آپ ہی اتحاس کو یاد دل رہا ہوں کہ آپ کے ایک کو امید ہے انہوں نے اتحاس رچا تھا نہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے کوئی بدھائی پارٹی کی نیتیوں پر نہیں چلے تو ہم نے آج سار میں نے تو وہ بھی دیکھا کہ UKD کا پارٹی سیمبل سیمبل ہو گیا تھا سر آر آپ کا اسی لیے سیمبل سیمبل چلا جائے کوئی دکت نہیں ہے اس سے مر جائے پارٹی لیکن پارٹی اپنے سدھانتوں سے کبھی سمجھوتا نہیں سر پارٹی کو چلانے والے سدھانتوں سمجھوتا کر رہے تھے میں خیر ویشے بھٹک جائے گا میرے سے بہتر طریقے سے جائے سکا آقلند کر سکتے کوئی منسٹر نہیں چلے ہوں پارٹی نے آج سکاسی بھی کیا آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جائے سنگ بھی دوبارہ دیو پریہ کی طرف ہے بلکل بھٹ جی نے کیا 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 پارٹی لائن بولیں گے آپ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے پارٹی لائن کی بات ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلے میڈیا کے سامنے ساپ کہا ہے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی فٹیج اٹھا کے چاہے ایک سیٹ آئے یا پھر بہومت کے لئے سیٹ بھی کم رہے ہم لوگ کسی بھی آلت میں کسی بھی ڈلی والے دل کے پھر 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 کاشی سنگ ایری جی بھی آج دیو بھٹ جی بھی آج جی پھر نی بھٹ جی آگے بڑھ بڑھ اس لیے چھوڑی آب بڑھ بڑھ سر میں تو جج کے روپ میں بٹھا دیتا ہوں جی سر جی آنیل ستی جی مجھے ایک بات بتائیے یہ کہہ رہے کہ دل کوئی سمجھو نہیں ہوگا ہے بیدھائی جی کہ رہے ہیں کہ ہمارے عدکاریوں نے ہماری سنی نہیں اور سمارٹ سٹی کے نام پر سیاست ہو رہی ہے آپ کی پر رہی ستی دی دو سترہ میں سمارٹ سٹی کا کام شروع ہوا تھا اور آج 2022 میں کوئی کام ہوا ہے تو ورگ ان پروگریس جی سترہ لگے ہیں دھہ دون میں کوئی کام نہیں ہوا بھائی جنتہ پارٹی 2014 سے سرکار میں چاہے آپ سو سمارٹ سٹی کی بات کر لیجے چاہے آپ بلیٹ کی بات کر لیجے تو ان کے جو جو جملے ہی ہی کرتی ہے اور جس ترہ خزان دا جی پرگٹ ہو کر بھائی 2017 سے کام چلا تھا 5 سرکار رہی کتنی بار آپ پردست میں پیٹے کتنی بار آپ نے اپنے بھائی بھائی تو اب جب 10 بار کو ریجن ڈھانا ہے اور کوئی بھی جمین کو تراثن کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے آج انہوں نے بیان دیا ہے 2017 میں 14 500 کروڑ کی پریوزدہ ہے اور اگر آپ دیکھو تو جگہ جگہ گھڑے ہے جھوڑ پھاگ رہے اور آج آپ سب رانے تک دل یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ یہ کہ سکتے ہیں کہ بھائی کنتو پرنتو کی سٹی میں 600 کروڑ کا حساب لیں چلیے لوگ کا حساب لوگ کیا کی نہیں ستہ کو سمرتن دے کر نکل جاؤ گے آنیل ستی صاحب جس مارج آئے گا ستی صاحب ہو جائے ستی 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 مارج کے بات آپ دکھیں گے نہیں دعوی تو یہ بھی کیے جا رہے ہیں کون دکھائی دے گا آمی دکھائی 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 کسی کے ساتھ بھی کوئی گزبندر نہیں کر رہی ہے دو ویدھائی آنے ہیں ایک ویدھائی آنا ہے پھر کون پوچھے گا آئے گا بھی نہیں آئے گا اس بات کی گرنٹی نہیں ہے آپ کی مسکرحات بتائی نتیجے کیا آگ آگ مجھ 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 بھی آئے بھی آئی آج دو سیٹو کے لیے پورے باوالا کٹا تھا پترہ خند میں دیکھ عام آدمی پارٹی مجبوطی سے آپ کو چناؤ لڑی ہے 21 سیٹے ایسی آپ مقابلے میں مقابلے پرگام جو بھی ہوں گے بڑے اچھے پرگام ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دستاریخ کو اس پر چرچہ کریں گے لیکن کل ملا کر یہ ہے رویندر جی نے کہا جے سر انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں سنا ایک بار دوبارہ سے سنا دوں سر وہ بیان خجان داس والا پھر میں ان سے جواب لیتا رویندر جی سنا بیان آپ کو دوبارہ خجان داس جی بلیز بلے کریئے خجان داس بیان سنا دوبارہ رویندر جی رویندر جی جس گتی کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا وہ گتی نہیں پکڑی گئی کام میں اس کو ہم اس پر طور پر جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں جنتہ بھی جانتی ہے کل ملا کر کے جو انمان تھا کہ آپ کو اتنے سمیعی کام کو کرنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک سال کرونا کال میں لگا ہے کن تو ابھی بھی نہیں صدرت ہیں تو ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور میں سویم بھی یہ فارائی درج کراؤں گا ایف آئی 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 دیکھے آئی آئی جو کہا ہے میں ایک ویدائی جی کی بات پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے یہ بھی ہمت ہمارے ایک ویدائی کے پاس ہے جس نے اس بات کو سوکارا کہ کچھ گڑوڑ ہے تو اس کے سوکار آج درچ کرنے کی سمارٹ سٹی میں کیا ہو رہا ہے سر پوچھ تو یہ بھی نہیں ہے میں پوچھ آپ کے پاس آرہ پوچھ آپ سے سوال سن لیجیے سوال سن 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 میں سم نے بہت اکشا کام کیا نہ نہیں گاؤ میں جو لیے تھے وہ بڑے بھی ہیں اور اس میں کہی کام چل رہا ہے آرہ آرہ سن 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 کہیں پہ کوئی نئی نئی بن رہی ہے کیونکہ ابھی راوہ جی نے بھی ہمارے ورش پترک آ رہا ہے میں ان کی بہت عجت کرتا ہوں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہڑپا کی خدائی اور یہ سب چیزیں انہوں نے اس کا ایک ادھارن دیا دیکھیں کسی پرانے شہر کو ڈبلپ کرنے میں کئی ساری پرشانی آتی ہیں اس میں پرشان ہم بھی ہو رہے ہیں آپ بھی ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی پرشانی کا سر تھوڑا سے زیادہ ہو میں جی سر کے پاس جا رہا ہوں میں اچھا شکتی آپ کو یاد دلاتا ہوں جس میں گیس کی پائپ لائن ہے جیسے ہمار جی تھی نے کہا کہ آپ کبھی دہرہ دون آئیے میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں سر ہم تو کھٹیما تک ہو کر آگئے اسی چناؤں میں جب آئی ایس بی ٹی سے آئے تب دیکھا گوبار کیا ہوتا ہے پتا چلا کہ کونٹ میں کیس چل رہا ہے اس لئے آئیس بی ٹی کا چوری کرن نہیں ہو پایا اب ایک اور قصہ بتاتا ہوں آپ ہی اچھا سکتی ہے اگر میں غلط دوں گا جی سر بیٹھے ہوگا گواہ ہیں چکراتا چوڑی کرن ہونا تھا چکراتا چوڑی کرن روڈ جو چکراتا روڈ ہے آپ کی وہاں پر ایک مٹھائی والے کی دکان ہوا کرتی تھی کوئی نہیں ہٹا پاتا تھا اس کو لیکن کھنڈوری سرکار آئی تو کھنڈوری جی نے سب سے پہلے اسی کو ہٹایا اور اس کے بعد پوری روڈ چوڑی ہو گئی جی سر میں نے غلط کہا ہاں بلکل وہ بوٹل نیک وہاں پر ہوتی تھی لیکن وہ مائیواتی کے جمانے میں کھلا تھا پورا چکراتا روڈ جو ہے جی اس میں بھوپیندر سنگھ یہاں پر ڈی ایم ڈسک میں اسٹیٹ ہوا کرتے تھے دیرد ان میں انہوں نے کھلوا دیا تھا وہ بوٹل نیک بوٹل نیک کھولنے کا کارے کھنڈوری سرکار میں تو اس لیے مت کہیے اس لیے مت کہیے جی سر کو آپ نے پوڑ کیا اور کمپلیکس اور جن دکان داروں کی دکانیں اس میں گئی تھیں ان کو کمپلیکس بنا کے دیا گیا تھا سب پوری بات آپ ٹھیک ہے رہے بلکل صحیح کہہ رہے میں اس پر یہ نہیں کہہ رہا آپ ٹھیک ہے رہے اور یہ اچھے سکتی بھارکی انتہا پائیٹی کے بھارکی انتہا پائیٹی کی سرکاروں نہیں ہیں ابھی آپ نے کوڑ کیا نا جائے سر کو ایک منٹ سن لی دیا جائے سر پلیز ہاں وہ خنڈوری جی کے زمانے میں ہوا تھا لیکن یہاں پر بھوگیندر سنگھ تھے وہ یہ بات تھی کہنے یہاں والا کھلا لیکن پوری جو چکراتا روڈ تھی اس سمائے وہ تو بلکہ اس سمائے خرق سنگھ راوت کی خوب چلتی تھی زمانے میں میں تب کی بات کر رہا ہوں وہ پورا کھل گیا تھا لیکن سوال یہ ہے آپ کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں کام اتنا کریں گے بابال اتنا زیادہ کریں گے آپ دیکھو سہروں میں سہر پہ جا کے جہاں تک آپ سمارٹ سٹی میں میں ابھی ووک پہ جاؤں گا تھی جہاں تھا وہ الیکٹرونک وہ لگے ہوئے دوسرا سوریہ دھار والا کی سن لی جی ابھی سن لی جی ستپال مہارا جی نے کہا یہاں گھڑ بڑی ہوگی برشنہ چار ہو گیا کروڑوں کا گھول مال ہو گیا سرکار کی ریپورٹ آگے مکہ منتری جی کہتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے بات ہوتی نہیں ہے سوریہ دھار والا بہت بڑا پروڈیکٹ تھا یہ نہیں تھا تو اس میں آپ کرو کرتے ہیں کیوں نہیں آپ کے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کی لوگ سرکار کی کام کترہ نہیں ہوتا ہے جیسے چار دھام آلی روڈ اس کا آل ویدر تاہی نہیں ہو وہ چاڑی کاران ہے آل ویدر تب ہو کس سال کے پھلی رہے ماملی کام تو کیا لیکن وہ بابا زیادہ جلد باجی اب ایک نئی پرابلم ہو رہا رہی ہے وہ جو سنا ہوگا اپنا ساری گاؤں کا مکان کھ سکتے ہیں سارا گاؤں بھی خطرے میں بڑھ گیا وہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ جلد باجی کے چکر میں بلاسٹنگ ہو رہی ہے پہاڑ کے اندر جو مکنگ کا جو مکنگ ہوتی ہے مکنگ ڈسپوزر ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن کیوں جلدی نہ آنا ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا چنہ ہو رہا ہے وہی والا کیا ہوا اس کا آل ویدر تتھا قدید کا کیونکہ یہاں اتراخن میں چنہ ہو تھے تو خود ہو خود ہو خود ہو خود ہو جلدی چالیس ازار پیڑے ایک ساتھ کار ڈالے گئے بابال کرے ہم نے تو آل ویدر دے دی آل ویدر کیا ہے وہ پرسے گولی سدھا کے لئے وہ لینڈ سلائٹ کے جو پرانے تھے ان کو ایکٹیویٹ دوبارہ کر دیا یہی کام ہوتا اتنے پیسوں دہرے سے کرتے سبر کرتے تو پھر ابھی کوئی اتراکھنڈ میں تو چنہ ہو رہی تھے موڈی جی کا چنہ ہو بھی چوبیس میں ہے اس کے لئے جلدبادی کیا ضرور ہوتی اور اور میں نے جب گیا میں بیاسی میں ٹرنل کے اندر گیا انہوں نے کہا اگر ہم پروپر ڈھن سے کریں گے تھی دوہزار چوتیس پہتیس تک بھی یہ کام نہیں ہو پائیں گے لیکن ہم کو دوہزار چوبیس سے پہلے کم سے کم بیاسی تک ہم نے سنگل گیز والی پڑیٹ ٹک ریل چلانی ہے کم سے کم بیاسی تک تو چلانی ہے کتنا کام دکھانا دوہزار چوبیس تو ہر کام دیکھو ایک بات بتائیے یہ چھے سو کروڑ کا حساب دے گا کون اگر جو بھی دوشی ہوں گے ان پر کاروائی ہوگی یہ آپ دیکھ لیجیے ابھی جیسے 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 لہوچ جی بھی کہہ رہے تھے باکی لوگ بھی کہہ رہے تھے ان کے پاس درشتی کون نہیں ہے کہ وہ جلد بازی میں گھوشنائیں کر دینا ان کا کام کیول گھوشنہ کرنا ہے اور یا جو کونگریس کی کیے ہوئے کام ہیں ان کے شلہ پٹ بدلنے کا کام ہے کہ وہ شرے لینے کی کس پرکاہ سے شرے ملے وہ لینا کیسے بھی ملے اور سمارٹ سیٹی بن رہی ہے سمارٹ سیٹی کو دیکھو نام تو بڑا خوبصور رہ دیا سمارٹ سیٹی گرین سیٹی چھوڑی یہ نام میں کیا رکھا ہے نام میں بتاؤں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ این ایچ والوں کا بھی حساب لے پاؤ گے کیا بلکل صاحب این ایچ کا بھی حساب ہوگا ان کا بھی حساب ہوگا بھرتیانتہ پارٹی میں جتنے بھی بھشتہ چار ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے تھے تدارکر کی سمیں میں کہ ہم کانگریس سمیں میں جب بھشتہ چار ہو تو ان پر کاروائی کریں گے ان سے پوچھئے کہ جب جو آروب لگاتے تھے کانگریس کے سمیں میں آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کو بھی حساب لگتا ہے حساب لگتا ہوں آپ نے کہا 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 ڈھائچہ بھیج ہوئا کوئی ہوا کیا آپ ہی کے مکہ منتری پتہ کیا کہتے ہیں دھائچہ بھیج ہوا ہی نہیں تھا دھائچہ بھیج گھوٹالا تو ہوا ہی نہیں تھا یہ ہری شہرہ وجہ کہتے ہیں میں نشتروف سے آج آپ کے چنل کے مادن سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی گھوٹالے بھرتیانتہ پارٹی کے ہوئے ہیں وہ سارے اجاغر ہوں گے سب پہ کاروائی ہوگی دو سیجو ہے دل جائیں گے میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گھوٹالے تمام گھوٹالے بھارتی جزا پارٹی نے کہا کہ مجھے بتائی گھوٹالوں کے علاوہ جم کا گھوٹالہ سے نہ ہو جیسے کچھو ایک گھوٹالے بتا دو مجھے ایک گھوٹالے کے نام پر گھوٹالے نہ ہو کیا نہیں کرائیں گھوٹالے پارٹی اور نشنوں کو میں کہہ رہا ہوں یہ گھوٹالہ گھوٹالہ مت کھیلو امر جی تھی ایک گھوٹالہ بتا دو کہ ہم نے اس میں کوئی جیل بھیجا ایک اتھارن دے تو بس آپ مجھے بتائیے چاولہ جی کانگریس کی سرکار کو سمیں کتنا ملا جن پر عارف لگتے تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی گوز میں جا کے بیٹھ لیتے اس کے بعد حریش راوت سرکار آئی پھر انہوں سرکار کو گرانے کا پرکرن چلا آپ مجھے بتائیے سرکار کے پاس نشن روپ سے پانچ سال سے مجبور سرکار بنے گی پانچ سال کے لیے بنے گی اور جتنے بھی پرکرن پچھلے ہیں یا آنے والے جتنے بھی ان کے نئے گھوٹالے سامنے آئیں گے جو اجاگار ہوں گے سب پر کاوائی ہوگی میکرہ شیف جی کے پاس جا رہا ہوں میں کشور اپاد دھائی جی فائل لے کر جاتے تھے اتنی بڑے بڑا جتھا لے کر کہتے تھے کہ مانے مکھے منتری جی کچھ گوھر فرمائیے اس پر وہی کشور اپاد دھائی جی بھول گئے یاد ہے چاولہ جی تو آج کہاں ہے چاولہ جی بتائیے کشور جی کہاں ہے ایسے تو جو ہے جو ہے آپ اپنے پردیشن دھیکشن ہے آپ کشور جی کو گریہ آ رہے ہیں آپ گصہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں گھڑا نہیں رہا میں سمیہ جی مکمتہ رہا ہوں آپ سمیہ دیجئے آنے والے سمیہ میں ہم کرو ہی کریں گے شیو جی شیو پرساد جی اپنی بات رکھی ہے پھر اس کے بات آنے والے جو دل ہیں یہ دکھتے الگ لگ ہیں ان کے نام الگ لگ ہیں لیکن آپ دیکھئے اگر ڈھنگ سے تو پچھلے 20 سال سے ایک ہی پارٹی راج کر رہی ہے باچپو والے کانگریس میں چلے جاتے ہیں کانگریس والے باشپو چلے جاتے ہیں یہ نام بھلے الگ لگ ہیں لیکن پارٹی یہ کی ہے یہ دلی والے دل ہیں اور ان کا کام ہی ایک دوسرے کے گھوٹالے چھپانا ہے ایک دوسرے کے ٹائم پہ جب یہ ستہ میں نہیں رہتے تو کوئی مرد بھی پاکس بن جاتا ہے کوئی مرد بھی پاکس بن جاتا ہے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے گھوٹالے چھپانا ہی ان کا کام ہو چاہے آپ نے جس کو گنایا نا دھینچا گھوٹالا جس کو لے کر کے انہوں نے بولا اسٹڑیا گھوٹالا کمب گھوٹالے سے لے کر کے آپ کے تمام جو چھپن گھوٹالے گناتے تھے یہ کسی کو بولتے تھے کانگریس والے بول رہے ہیں چھپن گھوٹالے باچباو والے بول رہے ہیں پانچ سو چھپن گھوٹالے لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ٹائم پہ دددس سالے سرکار چلائی ہیں لیکن کبھی بھی ایک برشتہ چاری کو کبھی جیل نہیں ہوئی یہ سیدھے سیدھے ان کا آپسی پیکٹ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو یہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ تم مجھے بچا میں تجھے بچاؤں گا تیرے ٹائم پہ مجھے کاروائی نہیں ہوتی تیرے ٹائم پہ تیرے پہ کاروائی نہیں ہوتی اور جو یہ دل بدل ہوگی رکھی جو بات کہہ رہے ہیں کہ ساوی دوسرے دل میں چلے گے تب تک سرکار چلے گے یہ بسیقلی وہی ہے کہ گھوٹالا کرو اس پارٹی میں دوسری پارٹی میں چلے جاؤ دوسری پارٹی کی سرکار لاؤ اس پارٹی میں چلے گا شیف جی کی بات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک برابر ہے سمارٹ سیاست ہو رہی اور کچھ نہیں یہ صرف سمارٹ سیاست کر رہے ہیں سمارٹ سیاست آنیل ستی جی دیکھیں بھاجپر کنگریس میں تو پہتری سندھی ہے پانچ سال تم لوٹو پانچ سال ہم لوٹیں گے اور پچھلے اس پردیس کا دربانگی سرکار رہی ہے اور اب تک ایک بھی نیتا کوئی بھی بھرشتہ چار کے ماملے میں جیل نہیں گیا تو بھاجپر کنگریس کا تو ایک ہی ہے تو انہوں نے اس پردیس کا دبھا کے رائے کی انہیں ڈیلی میں بھرشتہ چار مکھ سرکار دیا اور اترا کھن میں اگر ہم آدمی پارٹی آتی ہے تو بھی سرکار ہوگی بلکل آپ بھی ڈیلی میں بھول گئے نا دیکھیں لوکایوک کوئی تو فائل ڈیلسی کے پاس ہے نہیں نہیں میں وہی کہہ ہوں نا ڈیلی میں تو ارمینٹی میں پجھگاری تیر پردیس ہے ڈیلی میں تو پارٹی کا جنم ہوا وہ بھول گئے آپ بھول گئے یہ ہی تو صدحانت ہے اب ترون سنگھ راوت جی سے پوچھئے تو کہتے ہیں کہ بھائیہ میں لوکایوک کس نے نہیں لے کر آتا کیونکہ ہم بھرشتہ چاری ہیں ہی نہیں میں لوکایوک کیوں لاؤں ساڑھے چار سال یہی تو بولتے رہے وہ آپ میں اور ان میں پھر فرق کیا ہے دلی 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 جو ہے دلی کون راجے نہیں ہے دلی میں تیم پہلے لورمنٹ چلتی ہے ایک ایل جی ہو گئی ایم سی ڈی ہو گئی اور دلی سرکان ہو گئی ہماری تو فائل اے دلی تو کیا ہے تو آپ کا رول کیا ہے وہ اترا کھنڈ میں کیا کرنے آئے ہو کنوں پلدیوں کو لے کر بھی مجھے لگتا ہے بہتر پردرشن رہے گا آم آدمی پارٹی کو ایک بھی ملنے والی نہیں ہے وہ تو آپ تو اترا کھنڈ میں جو ہے نا ایک مہم کے تحت آئے تھے کس پرکار سے کانگریس پارٹی کے ووٹ کاٹیں وہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے اب دس تاریخ کے بعد آپ تیرہ دون میں کہیں دکھیں گے یہ بھی نہیں آپ آچھا تو یہ دلی میں آپ کو دلی میں کی آپ دیکھ لیجی کہ دس تاریخ کو جواب مل جائے گا آپ کو ایک بھی سیٹ لے کہ نہیں آرہے ہاں آپ ووٹ کٹوا کے روپ میں میں نے پہلے بھی تھا آئے تھے وہ آپ کا مشن کمپیٹ ہو چکا ہے دس تاریخ کو آپ یہاں سل جائے گا آچھا ووٹ کٹوا ہے ہم تو کہتے ہیں آپ ڈس تاریخ دو دن کی بات ہے سپسٹ ہو جائے گا سب کچھ سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ آدمی پارٹی کو بتاتے ہیں جب کمی پوچھ بتائی جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سرکار ہے ہمار جی مدے پہ آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ نے بہت تیز لگ رہا ہے گھاو دیا ہے ان لوگوں نے آپ کو بہت گھاو دیا ہے ہمارے لئے نہیں ہے یہ اتراکھنڈ کے لئے نے کہا ہے انہوں نے آ کر کے یہاں پر ووٹ کٹوا جو گھومی کا نبائی ہے اس کا ڈنچ جو ہے یہ اتراکھنڈ چھے لے گا یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں میں اس سے بڑا ڈنچ نہیں ہوں سب کتا اتراکھنڈ کے لئے رکے 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 بلکل گارنٹی ہے میں سے کہہ رہا ہوں سنویں آپ میں سنویں تمام ریپورٹوں میں آپ آدمی پارٹی کو ایک بھی سیت آخری نظر نہیں ایک منٹ فائنل کمنٹ لے رہا ہوں ایک منٹ کیا اتراکھنڈیت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اتراکھنڈیت کا قتل کیا اس سے بڑا کلنگ کیا ہو سکتا تھا کہ آپ نے آٹھ بھائے آٹھ کے کمرے پر بٹھا کے انہیں پارٹی میں سواگت اور ویلکم کیا اس سے بڑا اتراکھنڈ کا کیا کلنگ ہوتا امرجیت جی جنہوں نے اتراکھنڈیت کا قتل کیا اور اتراکھنڈیت کے نام پر آپ نے پارٹی میں شامل کرتے ہوئے ان کی بہو کو جو ہے لچناو لڑوا دیا اس سے بڑا اتراکھنڈیت کا قتل کیا ہوگا جب پوری ستہ کو چوکھٹ پر لاکر کھڑا کر دیا تو راہے پر دو راہے پر اور اسی شخص کو آپ نے پارٹی میں شامل کیا اور اس کی بہو کو ٹکٹ دے دیا جن کا حق تھا پارٹی کا جنڈا اور ڈنڈا اٹھایا آپ نے ان کو پوچھا تک نہیں کیا اتراکھنڈیت کی بات ہے نہیں نہیں اب مجھے بتائی کہاں ٹکٹ دیا کس کو ٹکٹ دیا آپ بتائیے کس کا نام لے رہے آپ کو نہیں مانوا میں کن کا نام لے رہا ہوں آپ بولیے نام بتائیے میں تو نام لے کین بول دیتا ہوں میں آپ لوگوں کی تیرا درتا تھوڑ دیا آپ بولیے میں تو کہہ رہا ہوں کس کو ٹکٹ دیا کن کو ٹکٹ دیا کملے شرمان کو ٹکٹ ملا نہیں ملا جنوں نے پارٹی کے لئے کام کیا ان کو ٹکٹ نہیں ملا جن کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا آپ نے جا کر وہاں ان کو ٹکٹ تھما دیا ٹکٹ اس کو دیتی ہے جس نے جمین پہ کام کیا ہو جو جتاؤ کینڈیٹ تھے اور یہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ سکرینی کمیٹی پارٹی تیٹر تیٹی ہے یہ پارٹی کا پینل تیٹر 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 ہے سر اترا خندیت کی بات مت کریے جیادہ بہتر ہے جب آپ جانتے ہیں کہ اترا خندیت کا قتل کرنے والوں کو اپنے پارٹی میں شامل کر لیا ہے تو وہ کل پک جو بھارت جنتہ پارٹی میں تو ٹھیک تھے اگر ہمارے ساتھ اگر شامل ہو گئے تو اترا خندیت کے وہ گروہ بھی آپ کی نظروں میں گنے گار تھے آج بھی آپ کی نظروں میں گنے گار ہیں آپ کے کارے کرتا ہوں گنے گار تھے یا نہیں تھے پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اس لئے چھوڑیے پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے ایک منٹ ایک منٹ جی سر ایک بات بتائیے آپ یہ چھے سو کروڑ کا حساب لے پائیں گے یہ دعوے کر رہے ہیں آمر جی جی کہہ رہے ہیں این ایچ والوں کا بھی حساب لے لیں گے بتائیے این ایچ والوں کا میں دیکھیں آج تک کبھی بھی کوئی کسی کا حساب نہیں لے پایا کئی گھوٹہ لے آپ نے سرو سرو میں کہا کہ چھپن گھوٹہ لے ہوئے تھا پھر کاملیس نے کہا کہ نہیں وہ سٹڈیا کیمیکل ہے وہ پروجیکٹ میں اکیلے ہی اس میں چھپن گھوٹہ لے ہو کیا ہوا ڈہجہ بیج میں تو کلیر تھا وہ جو ترپاٹھی بھائیو نے تو ساپ تین لوگوں پر کہا تھا انہوں نے برسٹ اچار کیا ہے تکالین جو کرسی منتری تھے ان پر تھا کرسی سچیب پر تھا اور مدلال جو ڈریکٹیو تھے ان پر تھا تو کیا ہوا پھر بعد میں ایک منتری بولتا ہے کہ میں نے بچایا دوسرے کہتے ہیں میں نے بچایا اس طرح اپس میں بلستے رہے یہ دراصل لوگ وہی تو سوال یہ ہو رہا ہے تلقی یہاں پر سرکاریں بدلتی ہیں جبکہ یہاں کا کلچر راجنیتک سسکرٹی ہے وہ بدلے جانے کی ضرورت ہے سرکاریں وہ ہی آتے ہیں ایک بار بی جے پی آئی پھر دوسری کاملے سائی پھر یہ ہے کہنے والی بات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ UKD والے اگلی بار کس کے ساتھ جاتے ہیں ہماری مطر کہت ہو رہے ہیں کہ ہم اب وہ پترکار ہیں ان میں جوس ہے بات کر کرے گا شیف جی تو اکرانتی کاری پترکاروں میں سے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں جائیں گے ہاں میرے بہت پریے پترکاروں میں سے ہیں میرے آنو جے نہیں ہم کی بھول پڑھتے آئے شیف جی کو لیکن لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں جائیں گے راجنیتی کی زمین میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جیسے کیسے بھی ہو سبھی دلوں کو جتا ہوں کنڈیٹ سے یہ ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو سب بات سکتی ہے لیکن مدہ یہ ہے تلہ کی گمبیر مدہ ہے ہاں اتراکھنڈ میں چھوٹے چھوٹے سہروں میں کنجیشن پھیلا ہے ہاں یہ جہاں تھا ہے فیزار جو ڈیویلپمنٹ ہوا ہے پلینڈ نہیں ہے ان کا اربان جو ڈیویلپمنٹ ہے ڈیویلپمنٹ ہے وہ ابھی سے نہ کریں اور ٹاؤن پلینڈ میں نے شروع میں بتایا تھا کم سے کم پچاس سال آگے کہ سوچ 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 کے پلینڈ ہونی چاہیے کہ تب پاپولیشن اتنی ہوگی اس میں ڈرینیج یہ ہوگا آپ کا سڑکوں کی استثیتی یہ ہوگی پارٹنگ کیسے ہوگا منورنجنسل کیسے ہوگی منورنجنسل سارے ایک جگہ پر ہو جائیں گے جنسنکیا کا جیسے ہمارے دیارہ دون میں کھڑ بڑا ہوتا تھا وہاں کا جنسنکیا کا گھنٹو تو بہت زیادہ 500 600 ہائنسٹ ہے یا تو ہر جوہاں گذہم سنگ نگر میں ہے یا تو کھڑ بڑا میں ہے اس طرح سے وہ پلیننگ ہونی چاہیے اب یہاں تو سب نیتان کو پسکتی نہیں ہوتی ہے وقت ہی زیادت نہیں دے رہا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کارکرم میں جھڑتے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ڈینکیو سومت بہت بہت شکریہ شیو جی آپ کا بھی اور رویندر جی آپ کا بھی امرجید جی آپ کا بھی اور انہیل ستی جی آپ کا بھی یہ اتراکھنڈ ہے اور اتراکھنڈ میں سمارٹ سٹی کے نام پر ہو رہی سیاست اب بھی جاری ہے کر بھی ہو رہی لیکن یہ سیاست کہاں جا کر تھمے گی اب انتظار کریے دس مارچ کے بعد فیلال مجھے دیدے ازار نمسکار جہینجہ بھارت جہود رکھنڈ